آج کی جو کیس کی سماعت تھی اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک کینسر تھا اور کینسر یہ تھا کہ لوگ اپنے ووٹ پارلمنٹیریانز جو ہیں منتخب نمائندے پارلمنٹ کے وہ اپنے ووٹ بیچ کے ایک حکومت کو گرا دیتے تھے یا بنا دیتے تھے اس کو کہتے تھے ہاؤس ٹریڈنگ لوٹائزم بھی اس کو دیا گیا تھا ایک لقم لوٹائزم یا رہوز ٹریڈنگ کو ختم کرنے کے لیے آئین میں آرٹیکل سکسٹی تری اے بنایا گیا تھا اور اس کو ایک پریزیڈنٹ صاحب نے ریفرنس کے طور پر پیش کیا تھا کہ کیا اس کے تحت ایک ووٹ جو ہے ایک ووٹ سکسٹی تری اے کے خلاف اگر کوئی ڈالتا ہے کسی اپنی پارٹی کی پارلمنٹری پارٹی کی اجازت کے بغیر ووٹ کرتا ہے آئینی ترمین کے لیے تو کیا وہ ووٹ کو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ نہیں اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فائیو میمبر بینچ نے فیصلہ کیا تھا اور فیصلہ کا جو میجورٹی ریسیڈن کا جو فیصلہ لکھا تھا وہ جسٹس منیب اختر صاحب نے لکھا تھا اور فیصلہ یہ تھا کہ اگر آپ نے اپنی پارلمنٹری پارٹی کے بغیر کوئی آئینی ترمیم میں آپ نے ووٹ کر دیا تو پھر نہ صرف آپ ناہل ہو جائیں گے بلکہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اس فیصلے کو سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے چیلنج کیا تھا جو چیلنج کیا تھا اس سے پہلے ایک آرڈیننس آیا اور آرڈیننس میں یہ کہا گیا کہ جو بینچز بنائے جائیں گے وہ بینچز ایک تین میمبر کمیٹی بنائے گی تین میمبر کمیٹی میں چیف جسٹس صاحب ان کے جو سینئر موز جاج ہیں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور تیسرے کو یہ نومنیٹ جو کریں گے چیف جسٹس صاحب اس کو یہ آرڈیننس کے ذریعے ابھی ریسنٹلی حالی میں ایک کمیٹی بنا دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی کمیٹیز بننی ہیں چاہے وہ ریویو کو سننے کے لیے یا کسی اور کیس کو سننے کے لیے اس میں تین جاج صاحبان کو بیٹنا ضروری ہے یعنی کہ چیف جسٹس صاحب سینئر موز جو جاج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ایک تیسرا جاج جو نومنیٹڈ جاج ہوگا چیف جسٹس صاحب کا اب اس آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس صاحب نے جسٹس امین الدین صاحب کو نومنیٹ کر دیا تو اب تین ممبر جو تھے اس کمیٹی کے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے بنچ نے اس بہت اہم کیس کی ریویو پیٹیشن کو سننا ہے اس کے لیے تین ممبر کی ضرورت ہے یعنی کہ چیف جسٹس صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب لیکن جب یہ فیصلہ کرنے بیٹھی کمیٹی کہ کون سا بنچ سنے گا اس ریویو کو جو انیس بھی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کمیٹی کی میٹنگ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں بیٹھنے کے لیے چنانچہ جب وہ کمیٹی میں دو ممبرز رہ گئے تو کمیٹی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی ہماری نظر میں کہ کون سا بنچ ہونا چاہیے اور کون سا نہیں ہونا چاہیے لیکن بارحال چیف جسٹس صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب بیٹھے اور انہوں نے دو ممبرز نے تیسرا ممبر جسٹس مسئول علی شاہ کمیٹی میٹنگ میں نہیں تھے ان دو ممبرز نے تشکیل دے دی آج کے پانچ ممبر بینچ کی جس میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی شامل تھے کیونکہ وہ آتھر جاج تھے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اوبجیکٹ کریں گے ہم اطراز کریں گے اس کمیٹی کی تشکیل اس کمیٹی کی جو تین ممبر بینچ کی کمیٹی ہونی چاہیے تھی وہ صرف دو ججز بیٹھے ہم اس پہ اطراز کریں گے کہ وہ یہ جو ریویو کا بینچ ہے یہ پروپرلی تشکیل نہیں کیا گیا درست طریقے سے تشکیل نہیں کیا گیا لیکن آج سماعت چہروں ہوئی تھی ابھی تو اطلاع ملی کہ جسٹس منیب صاحب نے شاید اسی نکتے کی وجہ سے اسی نکتے کی وجہ سے جس کو میں نے ابھی بیان کیا کہ اس بینچ کی تشکیل ہی پروپر نہیں ہوئی تھی درست نہیں ہوئی تھی شاید اسی وجہ سے انہوں نے آج فیصلہ کیا کہ میں اس بینچ میں نہیں بیٹھوں گا چنانچہ آج بجائے پانچ ججز کے چار ججز بیٹھے اور جب وہ ججز بیٹھے تو ہم نے اطراز کیا اور ہم نے کہا کہ سر ہمیں ایک اطراز ہے کہ آپ کی جو بینچ ہے پانچ ممبر بینچ اس کی تشکیل پروپرلی نہیں ہوئی اس لیے یہ جب تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ نہیں فیصلہ کریں گے اور تین ممبر نہیں ہوں گے بینچز نہیں بن سکتے اس پہ چیف جسٹس صاحب نے اپنا ویو پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ میری نظر میں یہ ضروری نہیں ہے ورنہ یہ سارا کام ختم ہو جائے گا اور جسٹس مندوخیل صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس آرڈننس سے کوئی اطراز ہے تو میں نے کہا ان کو بلکہ میں تو اس آرڈننس کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہا ہوں کہ آرڈننس میں لکھا ہے صاحب کہ تین ممبر ہوں گے اور وہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا بینچ ہے اور اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ تین ممبر نہیں بیٹھ سکتے تو پھر یہ فل کوٹ ہی فیصلہ کرے گا کہ کس طرح آگے چلنا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی پوزیشن ہو گئی ہے جو کہ نہ قانون نہ آئین میں اس کی گنجائش نظر آتی ہے یعنی کہ ایک تین ممبر بینچ نے کونسٹوٹیوٹ کرنا ہے ایک جج صاحب نہیں بیٹھ رہے تو کیا دو ممبرز بیٹھ کے فیصلے کر سکتے ہیں یا نہیں یہ ایک بڑا آئینی برہان ہے آئینی سوال ہے اور اس کے لیے پورے سپریم کورٹ کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آگے رد عمل کرنا ہے یہاں کوئی نیا آرڈننس کی آنے کی ضرورت ہے یہاں کوئی نیا قانون سازی کی ضرورت ہے کیونکہ دو ممبر تین ممبرز کے فیصلے نہیں کر سکتے یہ پوزیشن ہے بارحال چیف جسے صاحب نے کہا کہ ہم کل بیٹھیں گے اور کال اس چیز کا بھی فیصلہ کریں گے اور نیا بینچ بھی ہو سکتا ہے تشکیل کریں تو اس نئے بینچ پہ بھی اگر منصور علی شاہ صاحب نہیں بیٹھیں گے کمیٹی میں ہماری یہی اوبجیکشن ہوگی کہ یہ نیا بینچ بھی اگر بنانا ہے اس کے لیے تین ممبرز ضروری ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قانون کہہ رہا ہے یہ آرڈننس کہہ رہا ہے آرڈننس کے الفاظ اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ تین ممبر بیٹھیں گے جس طرح جب ایک بینچ بنتا ہے سپریم کورٹ کا اس میں کہا جاتا ہے کہ تین ممبر بیٹھیں گے اور ایک ممبر نہ آئے تو وہ بینچ تشکیل نہیں ہوتا جس طرح آج پانچ ممبرز نے بیٹھنا تھا ایک ممبر نہیں آیا تو بینچ ایک طرح سے ڈسچارج ہو گیا بینچ کو ختم ہو کرنا پڑا اپنی کاروائی وہ آگے کاروائی نہیں کر سکا اسی طرح کمیٹی کا بھی اشیو ہے اگر تین میں سے ایک ممبر بھی نہ بیٹھے تو پھر وہ جو ہے کمیٹی وہ فیصلہ بینچ کا نہیں کر سکتی اس کے جب تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کمیٹی میں نہیں بیٹھتے اس ریویو کی لیے بینچ تشکیل نہیں کیا جا سکتا یہ ہمارا موقف ہے علی بھئی آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ سکسی کلی اے والا تو فیصلہ تھا صداف کی ریفرنس پہ اس کے آخر جج جو ہے جو ہے جسٹس منصور علی بکتہ میں کیا اس کے سب کی غلطہ ساتھوں جب تک دیو آئے آخر جج کی غیر موقعی میں اس کی سمال کی جا سکتی ہے کیا ایسے ایسے نیس ہوگی جی سپریم کورٹ کے رولز بڑا آپ کا امپورٹنٹ اور اہم سوال ہے سپریم کورٹ کے رولز بھی بڑے واضح ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آرثر جج ریٹائر ہو گیا ہو یا کسی وجہ سے وہ بینچ اب نہیں رہا ان کی وفات ہو گئی ہے اور وہ اب نہیں آ سکتے تو اس صورت میں آپ آرثر جج کے بغیر بھی آپ ریویو سن سکتے ہیں لیکن اگر آرثر جج سپریم کورٹ میں موجود ہیں تو پھر آرثر جج کے بغیر یہ ریویو ان کا سنا نہیں جا سکتا یہ رولز ہیں اب یہ رولز میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر آرثر جج صاحب ریکلوز کریں اپنے آپ کو یا نہ آ سکیں یا وہ اپنی کوئی قانونی وجہ سے نہ وہ اپنا ایک موقف پیش کریں تو پھر کیا وہ اس کو آگے چلایا جا سکتا ہے اس بینچ کو ان کے بغیر اس کے اوپر رولز سائلنٹ ہے رولز میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک فل کورٹ کو بیٹھنا پڑے گا سپریم کورٹ کو ایڈمیسٹریٹیو سائٹ پہ بیٹھنا پڑے گا سپریم کورٹ کو بیٹھنا پڑے گا